کر دیئے شروع یہ چار انٹریز آپ کو یاد ہوں گی بائیولوجیکل ایسٹ کے بس یہ نوٹس کوئی مسئلہ نہیں چھوڑو باد میں لے لیں گے ابھی تک کہ جو پڑھایا ہے اس کا لسٹ بنا کے دے دیئے اس پٹی ون کبھی ہے نا اس میں اس پٹی ون بھلا سفہ بھی تھا چلو خیرے اب دونوں ہیں چھیک ہے چلو خیرے اب کل سئی اچھا بھائی در دیکھیں جو پہلا سوال ہم نے کلاس میں کیا تھا تو بائیولوجیکل ایسٹ خریدتے ہی لسٹ کیوں آیا تھا کیونکہ کاسٹ ٹو سیل بھی تو تھی نا پہلا سوال ہے کلاس میں جس میں کیریج بھی تھی کاسٹ سیل کی وجہ سے لسٹ آ گیا تھا اچھا دوسری بات پھر بائیولوجیکل ایسٹ بان ہوا تھا تب بھی لوگ گین آیا تھا تب لسٹ نہیں آیا تھا تب گین آیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے اگلی کلچرل پروڈیوز ہارویسٹ کی تھی اس وقت بھی گین آیا تھا ان سارے گینز یا لسٹ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں تو یہ میں نے آپ کو پڑھنے کو کہا تھا گھر سے پتہ نہیں آپ پڑھ کے آئے نہیں آئے ایک سے دو منٹ لگائیں اور اس کو ختم کریں پیج نمبر کون سے فور نائنٹی میئرمنٹ کن کن چیزوں کو میئر کرنے بچ پیج 490 ینیشیال ینسب سی ویرمنٹ آف بی لالوجیکل ایسٹ انوٹس نیچے رکھوں اینیشیال's そب سی ویرمنٹ آف بائی لالوجیکل ایسٹ ہیں ینیشیال regardez بھی بھی اور وجب آر کلوزنگ بھی electronically کیا ہم نے پرچیز والے پہ لاؤس ریکارڈ کیا تھا خریدتے ہی اور باورن والے پہ گین ریکارڈ کیا تھا خریدتے ہی اور باورن ہوتے ہی ہاں ہاں obviously again or loss on initial recognition of a biological asset at fair value less cost to sell and from a change in fair value or year end پہ جو fair value change ہوگی shall all be included in P&L a loss may arise on initial recognition of biological asset a loss a loss may arise on initial recognition of biological asset کس وجہ سے loss آ جاتا ہے because cost to sell are deducted in determining fair value less cost to sell کیونکہ cost to sell آپ minus کرتے ہیں entry tellی نہیں کرتی loss آ جاتا ہے پرچیز کے محکے پہ loss آتا ہے clear اور دوسری بات again may arise on initial recognition of biological asset such as when a calf is born یہ تو بات ہوگی biological asset کی initial recognition بھی اور subsequent بھی مجھے یہ بتائیں IS38 میں کیا تھا initial اور subsequent initial cost پہ ہوتی تھی fair value minus cost to sell پہ نہیں ہوتی تھی وہ cost پہ ہوتی تھی اور subsequent میں choice تھی یا cost model یا evaluation model لیکن اس standard میں initial بھی fair value minus cost to sell پہ اور subsequent بھی fair value minus یہ بات ختم ہوگی biological asset کی biological asset سے مراد ہے میرے بھائی یہ والا سارا کولم biological asset سے مراد یہ ہے اب بات کس کی ہونے لگی ہے agricultural milk ذہن میں لے آئیں wool ذہن میں لے آئیں جو بھی چیز ذہن میں آ رہی ہے تو اس کا کیا کرنے اس کا بھی وہی کرنے اس کو بھی initially کس پہ major کرنے agricultural produce milk harvested from cow shall be measure at its fair value less at the point of جس وقت آپ اسے harvest کریں such measurement is the cost at that date when applying IS2 or an other applicable standard یہ بات سمجھئے گا wool کی initial recognition کس پہ ہوگی fair value less cost to sell اسے کہتے ہیں agricultural produce at point of harvest first کریں 100 روپیہ minus 5 روپیہ کتنے آ گیا 95 اب فرض کریں wool جو ہے وہ آپ نے 25 December کو shear کی ہے یا detach کی ہے اگر آپ 31 December کو balance sheet بنانے لگیں تو 31 December کو balance sheet بناتے وے آپ کیا کریں گے 31 December کو balance sheet بناتے وے آپ inventory میں show کریں گے میں تو کہا تھا 25 December کی شام کو ہی کہہ دیں inventory لیکن اصل میں 25 December کی شام کو ہمیں tension نہیں ہوتی year end نہیں آیا ہوتا اس لیے 31 December کو جب میں balance sheet میں show کروں گا تو کیسے show کروں گا inventory inventory کس پہ measure ہوتی ہے law of cost اور NRV اب سوال یہ ہے کہ what is its cost سوال یہ ہے اس کی cost کیا ہے بتائیں بھائی جن cost اب وہ کہہ رہے ہے اس کی وہ والی ہے جس پہ آپ نے میر کیا ہے and that is 90 this 95 will be assumed as cost for i is 2 اب آپ NRV نکالیں nrv first کریں 102 minus 1 rupiah 101 آگئی اب بتا دیں lore 95 تو balance sheet میں کس show کریں 95 پہ یہ نوٹ کر لیں اب سوال میں پہلے آپ سے پوچھوں کا پھر آپ نے نوٹ کرنے year end پہ اس کو کہاں show کرنے ہے wool کو inventory میں یا agricultural produce کے نام سے پہلا سوال میں رہو گیا دوسرا سوال inventory کی تو cost ہوتی ہے اس کو تو اللہ کی طرف سے آیا milk یا wool اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کو last time major کیا تھا جو اس کے fair value minus cost sell ہوگی کیا زیون کر لی جائے کی cost for the purpose of is to now compare it with nrv nrv جو بھی سوال میں آپ given ہوگی ان دونوں میں سے lower پیش ہو کر لیں نوٹ کل لیں شوٹی نہ کی جنے بس جل دی گئے دی دی آی is forty one chale amra چلو اب کلاس کے انڈ پہ چھو کہ کوئی مسئلہ نہیں رہنے دو اوکے اب یہ فکرہ پڑھیں agricultural produce wool harvested from sheep یا milk harvested from cow shall be measured at its fair value less at the point of harvest 25 سمبر 25 سمبر کو کس پہ رکھ لیں fair value minus such measurement کتنے بھی کیا such measurement is the cost when applying IS2 such measurement is the cost when applying IS2 اور another applicable standard کا مطلب ہے ہو سکتا ہے یہ چیز کسی اور standard میں ڈالنی ہو وہ کوئی اور standard ہمارے scope میں نہیں ہے اچھا جی اب واپس آگیا اس بات کی طرف کہ مجھے یہ بتائیں کہ wool ملتے ہی گین آیا تھا یا loss آیا تھا اور کہاں لے کے گئے تھے آپ کے ایک چیز پتے OCI بھی ہوتی ہے اصل میں یہ standard بار بار اس لئے جاد دہانی کے طور پر بتا رہے ہیں یہ چیزیں پینڈل میں جانی ہیں کہ کوئی چیز OCI میں نہیں جانی ہیں اس وجہ سے بار 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 بول رہے ہیں gain will be taken to P&L gain will be taken to P&L کیونکہ کچھ unrealized gain type ہوتے ہیں ان کو OCI میں ڈالتے ہیں تو اس لئے وہ بار بار بتا رہے ہیں gain کہاں جانی ہے a gain or loss on initial recognition of agricultural produce initial recognition of agricultural produce آپ کے ذہن میں فوراں آتے ہیں milk اور wool on initial recognition of milk اور wool shall be included in P&L in the period in which it arises a gain or loss may arise on initial recognition of agricultural produce as a result of harvesting الگ کرتے ہی کہتے ہیں gain or loss آجاتے ہیں اس کو کہاں شو کرنے ہیں آپ نے P&L کے اندر شو کرنے ہیں جی loss عام طور پر اس کے اوپر نہیں آتا unless کہ ایک بہت عجیب سا circumstance ہو کہ wool کی جو fair value ہے وہ کم ہے اور cost to sell آپ جہاں ہیں کسی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے بڑھ گئی ہے عام طور پر آنی سکتا لیکن ایسی standard بناتے ہوئے ہر قسم کی چیزیں cover کرتے ہیں اس وجہ سے اس نے شاید لکھا ہے آگے چلیں جی cost to sell کی بات میں بات میں کرتا ہوں future contract prices future contract prices 31 سنبر کو fair value ہے گائے کی 60,000 لیکن آپ نے بلاول سے موہدہ کر لیا ہوئے contract بلاول اید کے موقع پر یہ گائے آپ کو 62,000 کی دوں گا جی بتائیں بھائی جن future contract پکڑ لیا ہم نے اور اس میں agree ہو گیا contract binding ہوتا ہے court میں اس میں binding ہو گیا کہ جی گائے جو ہے 62,000 کی future کے اندر میں نے آپ کو بیچنی ہے لیکن مجھے بتا ہے آج اس کی قیمت 60,000 ہے آپ مجھے پیرا پڑھ کے بتا دیں میں کس کے اوپر رکھوں گا کوئی کوئی نا 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 اپنی طرف سے نہیں پیرا پڑھ کے آپ نے future contract prices are not necessarily relevant لو جی فارغ ہو بھی future contract prices are not relevant in measuring fair value because fair value reflects the current market in which market participants market participants ہوتے ہیں buyer and would enter into a transaction as a result the fair value is not adjusted because of existence of our contract contract کی existence کی وجہ سے اس fair value کو ignore کر دیں گے ہم contract دیکھیں گے ہی نہیں تو اس لیے ہم اجن بتا دیں کیا cross کروں کیا take کروں تو پیپر میں اگر پریشان کرنے کے لیے آپ کو دے دے future contract price آپ اس کو کاٹیں گے اور کاٹ کے animal کی کیا لیں گے fair value جلدی سے note کھ لیں آگے چلدیں اوکے اچھا اس میں آگے آگے اچھا جی اب ہم ایک نا نکل سکے پہلے ہمیں ہوں مہدر کریں گے تو دیکھنے کس پہ رکھنے ہیں cost پہ رکھنے ہیں تو ایسا ہو سک تا ہے یہ میں اگلی heading کر رہا ہوں ایک skip کر کے کیا heading جی inability to measure fair value we are unable to measure fair value there is a presumption assumption there is assumption that fair value can be measured reliably for biological asset کہتے ہیں میری بات مانو نا میں مان نہیں سکتا کہ fair value چیزوں کی موجود نہ ہو biological asset ایسی چیزیں ان کے fair value ہوتی ہوتی ہے لیکن آگے پھر تھوڑا سا اس نے stance بدلا however the presumption can be rebooted دھجیاں بکھیر دی جائیں گی کہتے ہیں اس assumption کی دھجیاں بکھیر دو اس assumption کو تباہ کر دو کیا assumption ہے assumption تو یہ ہے کہ fair value پتہ ہے لیکن اس assumption کی دھجیاں بکھیر دو the above assumption can be rebooted only اس کی دھجیاں تب بکھیری جائیں گی جب خریدتے ہی پتا چل جائے کہ biological ریلائیبل alternative fair value نکالنے کی یہ طریقے ہوتے ہیں قریبی کسی ملک میں بیچ دیں کہتے ہیں وہ بھی fair value ہمیں اچھے نہیں لگ رہے نہ کسی طریقے سے fair value نکل رہی ہے نہ alternate طریقے ہمیں سمجھ آ رہے ہیں تو اس assumption کو پھر آپ دھجیاں بکھیر دو اور مان جاؤ کہ اس کی fair value نہیں نکل سکتی in such a case پھر میں اپلائی آئی ایس سولا اور آئی ایس ٹو 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 آئی کریں گے جب اس کو خرید کے بیچنے کے لیے شاید اس کو رکھا ہوئے اور impairment ایسے بھی گزاریں گے کیا مطلب شباز شریف کی دیکھا دیکھی بلاول نے بھی عمران خان نے بھی الطاف حزین نے بھی وہ چیزیں جب تک جب تک فیر ویلی بلی نہیں ہے کوس پر رکھیں جب مل جائے تو پھر آپ اس کو فیر ویلی بلی نوٹ دیپریسیشن بل سٹار ویلی بلی اگر آپ اپنے فیر ویلی پر نئی رکھا ہو اور کس پر رکھا ہو ہے ایس اگر آپ پر رکھا ہو ہے تو بیولی لاجی لاجی وقت جو دیپری شروع کرنا شروع کریں جب مچور ہو جائے کیا مطلب اب ایک شیپ ہے وہ دودھ ہی نہیں دی رہی تو maturity کی age پہ نہیں پہنچی ground for first floor second floor اسے time لگے گا بڑھا ہوتے ہوئے جس دن سے دودھ دینا شروع کرتے وہ اس دن سے اس کو کرنا شروع کرتے تو بیبی کو دیپریشیٹ نہیں کرنا باباس کو دیپریشیٹ کرنا ہے next the presumption in para 30 can only be only on initial recognition اگلی بات مزے کی سن لیں یہاں پہ یہاں پہ سٹینڈرڈ میں ایک اور بات ہے کہتے اس بات کو میں مانتا نہیں ہوں کہ ایک دفعہ فیر ویلیو پتا چل جائے اور سریتے ہی ڈیسائیڈ کر لو آپ فیر ویلیو پہ رکھ سکتے ہو جا نہیں نہیں رکھ سکتے تو کس پہ لیا ہو لیکن کل کل مارکیٹ بند ہو گئی تو سنیڈرڈ کہتے ہیں میں نہیں یہ بات مانتا عجیب سی بات جانور کے بارے میں ایسی بات نہیں جس نے فیر ویلیو پہ رکھ لیا ہے سی لیو پہ ہی رکھتے رہیں گے انٹل اس کو کیا کر دیں بہت امپورٹنٹ بات ایسی کی اعتبار سے بھائی جن بائی لوج ایسی کی فی وی ہو سکتا ہے معلوم ہو ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن پوری دنیا میں پھر دیکھ ہوں اگری کلچرل پروڈیوز کی فیر ویلیو ہر جگہ پتا ہوتی ہے یہ صرف کس سینریو میں دیا ہے دودھ کی وول کی کٹی بھی لکڑی کی ان کی فیر ویلیو پتا نہیں چاہ لی تم کس دنیا exception in all cases an entity measure agriculture produce at point at point of harvest لفظ کی بار 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 بول رہا ہے اس لئے بار بار یہ لفظ بولتے at point of harvest at point of harvest جس لمحے دودھ نکل رہے an entity measure the doodh at its fair value less this standard reflect the view that fair value of agriculture produce can always this be my fair value اس کی ہمیشہ پالوم ہوتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ fair value available نہ ہو okay here standard کہہ رہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ fair value کی جگہ cost ی لیلو fair value fair value کی جگہ cost لیلو fair value مثال کے طور little biological transformation has taken place since initial cost increase کیا مطلب for example seedlings planted immediately prior to end of reporting period or newly acquired livestock newly acquired livestock 18 سمبر کو animal خرید ہے 21 سمبر کو ان کے fair value نکلوانے کی ضرورت ہے یا جتنے پہ خریدے تھے almost اتنے بھئی پڑے ہوں گے cost to sell کی بجو سے تھلک پھل کا فرق آتا ہے وہ اتنا negligible سا فرق ہے main باز رہے کریں 18 دسمبر کو جانور خریدے 15 دن میں بدل ہوگی یا almost وہ ہوگی تو اس میں کہتا ہے ان صورت میں almost fair value or cost using cost as cost coi fair value لے لو اور دوسری بات خود سمجھ کی بتا دیں اچھا یہ pine plant ہے کوئی درخت ہے یہ 30 سال 45 سال 40 سال تک رہتا ہے impact of biological transformation on price is not expected to be material آپ نے درخت خرید لیے درخت وں کا پورا باغ خرید لیا وہ درخت already 20 سال کے ہو چکے ہو چکے اب سال گزرے دو سال گزرے تین سال گزرے ان درخت وں stable ہوتی ہے درخت اگر 25 سال کی عمر میں پہنچ گیا ہے تو آگے پانچ سال اس نے اور کتنا بڑا ہو جانے اور اس نے کیا ہمیں فائدہ دے کے جو اب تاز تاز سی ڈال لے ہیں اور year end آ گیا ان کو کس پہ رکھ لو cost پہ رکھ رکھ جو تاز تاز سال end ہونے سے جانور خرید سال اکی cost to sell example note کریں we have one tau of rupees 70,000 if we sell it today we will incur following expenses اگر ہم آج اس کو بیچتے ہیں تو اس کے بیچنے کے اوپر ہم یہ یہ والے خرچے کریں گے اگر ہم آج اس کو بیچتے ہیں تو اس کے بیچنے پہ یہ یہ والے خرچے کریں گے گورنمنٹ لیوی 2% کمیشن بروکر کو دینے 3% finance cost 2000 پیا finance cost 2000 پیا finance cost کیا مطلب इत жانवर बेचने के लियے हमें government को देना पड़ता है tax और जानवर को बेचने के लिए ब्रोकर को देना पड़ता है ब्रोकर लेकिन हमारे पस इतने पैसे होते नहीं के उन को तो جانور بکنے پر ٹیکس ایکسپینس لگے گا جسے میں نام دینے لگا ہوں انکم ٹیکس کیا نام دینے لگا ہوں انکم ٹیکس لگے گا پانچ سو روپیہ اور جانور بیچنے کے لیے آپ کو گائے کو قریب کر کے اچھی سی فوٹو کھچوانی پڑے گی تو ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ کا خرچہ آپ کا آئے گا چار سو روپیہ جی مہترم اب آپ مجھے بتا دیں what is its fair value less cost to sell calculator پکڑ کے calculator پکڑ کے اس کے fair value less cost to sell بتا دیں g answer what is fair value seventy thousand اس میں سے منس کیا کرنی ہے cost to sell government levy ستر ہزار کا دو پرسن fourteen hundred ستر ہزار کا تین پرسن twenty اور کتنی اماؤنٹس ہیں دو ہزار پانچ سو اور چار سو these three things do not fall under the definition of cost to sell these three things do not fall under the definition of cost to sell کیا وجہ ہے یار آپ وجہ سٹینڈڈ بنانے والے کو بتا ہوگی وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں یہ تو آپ کے پینڈل کے موہ پہ فینیس کاؤس میں جاتا ہے اس کا اس ٹرانزیکشن سے نٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد جو پانچ سو رویہ ہے انکم ٹیکس وہ شاید آپ نے فر ون پڑی ہو profit before tax minus income tax is equal to profit after tax تو سارے بزنس کے انکم ٹیکسز کہیں اور جاتے ہیں اور آخری بات advertisement بھی پینڈل کے موہ پہ جاتا ہے تو سٹینڈڈ کہتا ہے بھائی جن یہ cost to sell کے definition میں نہیں آتی اس لیے مجھے بتا دیں cost to sell ڈبل سکس فائیو کتنے لوگوں نے یہی نکالی تھی ڈبل سکس پائیو ڈبل سکس فائیو کچھ چیزیں cost to sell میں جانی ہے کچھ نہیں جانی ہمیں کچھ رٹے مارنے کی ضرورت نہیں ابھی سٹینڈڈ کی definition پڑھ لیتے ہیں جی ہاں وہ میں بتا دے تا ہوں اوکے آگے جلیں جی پڑھیں جی cost to sell cost to sell are incremental cost incremental cost کیا ہوتی ہیں extra cost یعنی اس وجہ سے ہوئیں اگر آپ جانور نہ بیچے تو یہ cost نہ ہوتی extra cost directly attributable to disposal of an کیا چیزیں کیا چیزیں cost to sell میں نہیں جانی finance cost نہیں جانی اور income tax یہ دونوں باتیں تو واضح طور پر سٹینڈڈ نے بتا دی advertisement میں نے آپ کو اپنی طرف سے بتا دی یہ لوجیکل سی بات advertisement cost to sell میں نہیں جائے گی جی صرف خدم بے گ میں دی خناہ کو بے گ مارکر قدیوں گے موسیقی یہ تین جنرل انٹریز ہیں بائیولوجیکل ایسٹ میں نے خریدہ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا بکرا خریدہ بائیولوجیکل ایسٹ ڈیبیٹ کیش کریڈٹ بکرا خریدہ جا چکا سال کے اینڈ پہ بکرا مہنگا ہو گیا فیر ویلیو اس کی چھ ہزار بک ویلیو پانچ ہزار تو بکرا مہنگا ہو گیا کتنے سے ہزار سے سال ختم ہونے کے بعد سال ختم ہونے کے بعد اگلے سال دو دن بعد بکرا بیچ دیا تو بکرا بیچنے کی انٹری کیش ڈیبیٹ بکرا بائی بائی کریڈٹ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بکرا بیچنے پر گین لاؤس نہ آئے بلکل اگر آپ بکرا سال کے شروع میں بیچ دیں تو پچھلے سال تو سال کے اینڈ پہ فیر ویلیو پہ لے کے جا چکے ہیں اس لیے جو بیچنے کی انٹری ہوتی تھی جانور بیچنے کی وہ ایساٹ بیچنے کی انٹری سے ملتی چلتی ہونی چاہیے تھی کیش ڈیبیٹ اکامل ایپسن ڈیبیٹ ایساٹ کریڈٹ پی ایڈل کریڈٹ یہ انٹری ہوتی تھی ایساٹ کے بیچنے کی لیکن جانور تو دیپریشیٹ ہوتے نہیں تو جب جانور دیپریشیٹ ہوتے نہیں تو جانور بیچنے کی انٹری ہونی چاہیے کیش ڈیبیٹ پی ایڈل کریڈٹ جانور کریڈٹ اور یہ جانور کی فیر ویلی ہونی چاہیے پچھلے سال کے آخری دن کی کیونکہ جانور تو آپ کو پتہ ہے ہر سال فیر ویلیو پہ آ جاتا ہے لیکن کیا ایسا پسیبل ہے کہ جانور کے بیچنے پہ گین لاؤس نہ آئے اس سے ہٹ کے ذرا یہ تین انٹریز نوٹ کر لیں نورملی نو گین لاؤس آن سیل ہاں ہاں سال کے دوران بیجنے پھر آئے گا پھر ریکارڈ بھی کیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں مچور ہو جہے تو دیپریشیشن کرنی ہے یہ تو ان جانوروں کی بات ہو رہی تھی جن کے فیر ویلیو ریلائیبلی میئر نہیں ہو سکتی اس کے تو ہم فیر ویلیو پہ رکھ رہے ہیں ہمارے سال جانور خریدا کیا انٹری بائیولوجیکل ایسر ڈیابیٹ سال کے انڈ پہ موٹا اور مہنگا ہو گیا کیا انٹری بائیولوجیکل ایسر ڈیابیٹ اور اوپر دیکھیں سارے مزے کی بات جو خریدنے کی انٹری ہے اس سے الٹی بیچنے کی انٹری بائیولوجیکل ایسر ڈیابیٹ کیسے لے گے بی ایک ڈگری بیچ دی نہیں نہیں کیسے لے گے بی ایک ریڈی پہ تو جو خریدنے کی انٹری اس سے اپوزٹ بیچنے کی انٹری چلیں بھی اب اس سوال کی طرف آ جائیں ہم نے کیا انٹری کر لی تھی بولیں اس کے بعد ملک بیچنے کی انٹری اس کے بعد یہ انٹری گرین والی چھوڑ دی تھی ہم نے نہیں کر لی تھی بیولوجیکل ایسے ڈیبیٹ اور اگلی انٹری لائیو سٹاک اس کو بتانا چاہیے کہ یہ کتنے والا کتنے کا بکا دس روپے والی کرسی بارہ روپے کی بیچ دی ادھر سمپل کیا لکھا ہو ہے پچھلے سال کے انٹ پر اس کی فیر ویلیو کیا تھی بتا ہمیں نہیں بتا رہا پھر کیا کریں یہی ہوگی پچھلے سال کے انٹ پر فیر ویلیو تو بیولوجیکل ایسے اگر دو لاکھ کا بیچا اور نہیں بتا رہا کتابوں میں کتنے کا پڑھا ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں کتابوں میں کس پر پڑھا ہوگا فیر ویلیو پر پڑھا ہوگا اب تادہیں جانور بیچنے کی انٹری کیش ڈیبیٹ بیولوجیکل ایسے کریٹ اوکیں پوائنٹ سکس اور سیون ہم نے کر لیا تھا ایٹ ڈیری فارم سپلائیز ور پرچیس فور 295 ویچ ور فلی کنزیوم ڈیورنگ دیئر ڈیری فارم سپلائیز کیا مطلب چارہ چارہ خریدا جو پورا کا پورا اس سال استعمال ہوگا چارہ خریدنے کی انٹری چارہ ایکسپینس ڈیبیٹ کیش کریٹ اس کو ہم ایکسپینس میں ڈال دیں گے اور آخری انٹری آسان ہے ڈیپریسیشن آف پی 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 کیا ہوگا خوستے کے مشینے رکھی ہیں و دودھ نکالنے والی تو ڈیپریسیشن ایکسپینس ڈیویت اکامل ایڈپسین کریڈٹ اوکے اب جیس کی ہم نے پی ہنڈر بنانے اس کی بیلنسی بنانی ہے پہلے پی ہنڈر اور بیلنسی بنانی ہے یہ کون سی بیلنسز ہیں یہ میں کیسے ہوں یہ براؤڈ ڈاؤنز ہیں کیسے یکم جلائی دوہزہ سولہ لکھا ہوئے نا تو یہ براؤڈ ڈاؤن بیلنسز ہیں یا کیریڈ ڈاؤن بیلنسز ہیں براؤڈ ڈاؤن بیلنسز ہیں ان میں ایسٹس آ رہے ہیں ہمارے ڈیریل آئی سٹاک پی پی آ رہے ہیں کیشن بینک آ رہے ہیں شیئر کیپیٹل آ رہے ہیں ریٹین ہرننگز آ رہی ہیں چلیں پانچ منٹ لگائیں سوال کو ختم کریں پہلے پی اینڈالے پنا لیتے ہیں اور ساتھ اس کے بیلنسز اپنا لیتے ہیں چلیں جیگ پہلے براؤڈ ڈاؤن بیلنسز اٹھالیں ڈیریل آئی سٹاک سال کے شروع میں کتنے کے جانور تھے ون ون فور نائن اچھا بیلنسز ہیٹ میں کیا آتا ہے ایکوٹی ایکوٹی اور ویسے ہم جو آم تر بنایا کریں گے اس میں ایسٹس سے شروع کیا کریں گے ایسٹس نون کرنٹ اور کرنٹ اور اس کے بعد ایکوٹی اینڈ لائیبیلیٹیز ایکوٹی اینڈ لائیبیلیٹیز اس میں ایکوٹی ایکوٹی میں شیئر کیپیٹل اور ریٹین ارننگز یہ ساری باتیں فائنل اکاؤنٹ کے اندر بڑی تسلیس آئیں گی شیئر کیپیٹل ہوتے ہیں اونر نے کتنا پیسہ ڈالا تھا اور ریٹینڈ ارننگ ہوتے ہیں بزنس نے کتنے پروفٹس کمائیں اور اس کے بعد لائیبیلیٹیز کرنٹ اور نون کرنٹ اب اس چکر میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے چلیں جی بروڈ ڈان بیلینس ڈیری لائف سٹاک کا بروڈ ڈان بیلینس 1 1 4 9 ڈیری لائف سٹاک 1 1 4 9 نوٹ کرلیں جلد اسیاں رکھیں ڈیری لائف سٹاک ڈیری لائف سٹاک ڈیری لائف سٹاک ڈیری لائف سٹاک بروڈ ڈاؤن پلس پروفٹ ڈیز ایکوال ڈو کیری ڈاؤن بروڈ ڈاؤن ڈیری لائف ہوتی ہیں کہ سال کے شروع تک ہم نے کتنا کما لیا تھا پروفٹ ہوتے ہیں اس سال کتنا کمایا اور کیری ڈاؤن ہوتے ہیں سال کے اینڈ تک آج تک کتنا کما لیا بروڈ ڈاؤن بتا دیں کتنا 2 5 3 9 چلیں جی یہ بروڈ ڈاؤن ملنسز آگے اب جنرل انٹریز کرنا شروع کریں آپ میں وائٹ بورڈ کی طرف نہیں جا رہا پہلی والی جنرل انٹری ملک کی کل کیا کی تھی ملک ڈیبیٹ پین ایڈل کریڈ تو ملک کو ادھر میں کرنٹ ایسٹ میں شو کر کے ختم بھی کر دوں گا ملک کو انونٹری میں شو کر دیں جیسے مرضی شو کر دیں بس قرید کے آپ نے ختم کرنا ہے سال کے اینڈ پہ پڑھا رہا تو انونٹریز کے نام سے آئے گا ملک کتنا خریدہ کتنا سوری پیدا ہوا تو ایٹ یہ کل پہلی انٹری ہم نے کی تھی لیکن انٹری پوری کروا دیں پہلے ملک ڈیبیٹ ملک ڈیبیٹ اور پین ایڈل اب اس کا پین ایڈل سیل سے شروع نہیں ہوتا سیل سیل سے نہیں پین ایڈل شروع ہوتا تو گین آن ہارویسٹنگ اگری کلچرل پروڈیوز ملک اگری کلچرل پروڈیوز گین آن ہارویسٹنگ اگری کلچرل پروڈیوز کتنا 2847 اب جانال انٹری دیکھ لیں ملک ڈیبیٹ پین ایڈل کریٹ اگلی جانال انٹریز آپ خود ہی کرتے ہیں ختم کریں سوال اگلی جانال انٹریز دیکھ لاؤ بھائی ملک بیچہ کیش ڈیبیٹ ملک کریڈیٹ کیش ڈیبیٹ اور ملک ملک کو بھیج دیا نا خلاف جانب بنا کیش ڈیبیٹ میل چھوٹی ون سے یہ یہاں پہ لائف سٹاپ بیری لائف سٹاپ بائیولوجیکل ایسیٹ ڈیبیٹ اور کیش کتنا اچھا ویسے نا ادھر دیکھیں ویسے ہونا یہ چاہیے تھا ادھر دیکھیں کہ بائیولوجیکل ایسیٹ میں آپ کی جیب سے جاتا فوٹی ون آؤٹ فلو آپ کی جیب سے جاتا فوٹی ون اور فوٹی ون میں سے ہم دو روپے مثال کے دور پہ کسٹو سیل مائنس کرتے تو یہ ریکارڈ ہوتا تھرٹی نائن پہ اور بیلنسنگ آتا پی اینڈ دو کنقصان اصل میں اس طرح انٹریز اس کو کروانی کیونکہ سوال میں کسٹ سیل آوٹ ورنہ پھر یہ لاؤس پی اینڈ میں لیس کرتے لاؤس آن اینیشیل ریکوگنیشن سوال میں اس طرح دیا ہی نہیں ہوا پہلے دن یہ انٹری کی تھی آؤٹ فلو کا لس بلا تھا ساتھ ہاں تو شو کر کریں انٹریز تو ہماری ٹیلی ہونا لے کر چلو زیرو آؤٹ آن دو جولائی سوال لائف سوال سوال فور ٹو لیک جی جانور بیچنے کی انٹری کیش ڈیبیٹ کتنا اور جانور کریڈٹ پیسے آگا جا نیکس روزانہ آیا کریں ہاتھ پکڑ کر روزانہ آیا کر اور کبھی کبھی ایکسٹر بلا لیا جائے تو پھر بھی آ جائے ایکسٹر بلانے میں بوتلیں بسکٹ کچھ رکھ لیں گے اگلی دفعہ روزان کے بعد لیکن آیا 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 کریں بلایا جائے تو نہیں پیک کرا کے نہیں ابھی دیکھیں پوائنٹ نمبر 5 ہو گیا پوائنٹ نمبر 6 7 کی اکٹھی انٹری فیزیکل چینج اور بائیو لائیو لائیو کریڈٹ یہ میل سوال پوچھ رہا ہوں اگر مغرب کے بعد لائیو کھولی جائے تو رات کتنے بجے تک آپ بیٹھنا پسند کریں گے دو بجے تک تو آپ پھر سوگے نہیں آئیں گے گلاس میں گیارہ بارہ بجے تک چل جائے گا کتنے لوگ بیٹھیں گے اوٹ تری خیر نہیں افتاری ڈیبیٹ بیجن اس کی نیچر بتا year end gain working 3 سال کے end پہ جو گین آیا تھا یہ وہ والا سوال ہوگے تو ہم بھلا year end gain 72 جنہوں نے اید کے لئے IS 38 کے MCQ چھوڑے میں وہ ہاتھ کھڑا کریں بیجن اید پہ اور پروگرام انشاءال وہ پتہ نہیں کس کس کے MCQ چھوڑ دیں تو اید دن چھوڑ آتی رہی چھوڑ چھوڑا نہ کریں سب چیزیں ساتھ ساتھ کور کریں کوئی نہ چھوڑے ٹیسٹ دے دوں گا آخر دن میں teacher کھانچ آنی کھانچ سبح کوئی بلا رہے شام کوئی بلا رہے اچھا جی دیری فارم سپلائیز ور پرچیس فار 295 چارہ ایکسپنس ڈیویٹ دیری فارم فارم کہتے ہیں فارم کہتے ہیں فارم دیری فارم سپلائیز کتنی 295 295 بھائی جنگا 9 غائب ہو گیا 25 اچھا دیری فارم سپلائیز ڈیویٹ بابا جی کائدی آزم کیا cash credit 295 اللہ جندت نصیب depreciation expense debit اور accumulated depreciation credit یا asset credit ایک ہی بات ہے asset اس وقت book value پہ ہے تو اس لئے asset credit کر دیں ڈریکٹ تو depreciation expense کتنا 80 جی آیا نو ما شاء اللہ کتنا 84 بی پاکستان ٹوٹل کر دیں کس کا ٹوٹل کیا ہے 2540 آگے جی 162 344 1 23 33 7 1 milk 0 اچھا return earning یہ broad down ہے اس میں کیا ڈالنے profit تو یہ آپ دودھ میں تخم لنگا ڈالیں گے تو یہ دودھ تخم لنگا باہر آ جگا بولے بولے 2540 5579 لبیلیٹی ہیں کوئی ادھار پہ تو کام نہیں کریں گے زندگی میں ادھار نہ لیا کریں نظر آتے ادھار لینے سے جائے وہ اور کارابات چمکے گا لیکن خود ادھار میں دھپتے جاتے ہیں کیشن مینگ یہ مجھے پہلی لگ رہا تھا 3 7 سی جس نے نکلوایا تھا وہ آئندہ calculation کروائی تاکہ اس کی پکی ہو جائے 7579 7579 7579 یہاں تک نوٹ کر لیں پھر سوال کے requirement اگر رہ گیا تو وہ خود ہی پوری کر لیں جلدی کرو پیچھے تو چل ہو یہ جی بھائی چی سوال ازroid مجھے اPrester ٹھیکلام اہی یا ایسکین کرتا سیڈیڈی کو کیوں ہیٰی سیڈیڈی آئی آئی سیڈی شای ہا اچھا جی بھائی آپ کے سوال کا جواب دینے لگو سیب اتارنے کی انٹری اور جلدی بتائیں سیب اتارنے کی انٹری ایپل ڈیبیٹ پی اینڈ ایل کریڈٹ سیب بیچنے کی انٹری کیش ڈیبیٹ ایپل کریڈٹ چلی ادھر کمپنی پروڈیوز ملک نکالنے کی انٹری ملک ڈیبیٹ ملک ڈیبیٹ پی اینڈ ایل کریڈٹ ملک سولڈ فور کیش ملک بیچنے کی انٹری کیش ڈیبیٹ ملک کریڈٹ کیونکہ اب دوبارہ خوشی نہیں ریکارڈ ہو سکتی خوشی صرف دودھ جب نکل رہا تھا صرف اس وقت ریکارڈ کی تھی اب دوبارہ خوشی ریکارڈ نہیں ہو سکتی کسٹو سیل کا کیا کرنا ہے وہ کہتے ہیں اس دہ ملک اس پروڈیوز ایٹ واس سولڈ فور کیش آفٹر انکرینگ کسٹو سیل یعنی ملک بیچ کے پیسے آئے اور کسٹو سیل گئی تو نیٹ اس کو کتنے بچے نیٹ جو اس کو بچے وہ آلریڈی وہی والی فگر ہے جو پہلے ہم نکال دکھے ہیں کیونکہ ملک بیچ کے اتنے پیسے آئے اور بیچنے کے لیے اتنے پیسے گئے تو نیٹ آپ کو یہی پیسے پیسے جیب میں آئیں گے اس لیے ہم نے اس کو انٹری کر دیئے اگلی ریکارمنٹ کیا ہے اے سو سی اے بن گئی ریکنسیلیشن بنائی تھی ہے ریکنسیلیشن کیا جلدی بتائیں اوپننگ جانور بولیں اوہ بھائی جن یہاں سے ریکنسیلیشن بن جانی ہے یہ ریکنسیلیشن ہی ہے اوپننگ جانور ون ون فور نائن ایڈیشن فورٹی ون ڈسپوزل ٹو ہنڈرڈ ڈسپوزل ٹو ہنڈرڈ ڈن اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جانور ابھی بیچنے کی انٹری کیا پڑی تھی سیل کی کیش تیبیٹ بائیولوجیکل ایسٹ کریڈٹ تو خدا نہ خاص تھا اگر پیپر کے اندر جانور مر جائے اور سمیل بھی نہ اگر پیپر کے اندر جانور مر جائے تو کیوں انٹری کریں گے پی اینڈل ڈیویٹ جانور جا تو جس طرح جانور کے سیل کرنے کی انٹری ہے اسی طرح جانور کے مرنے کی انٹری بھی ہے یہ تو ویسی ایک بات بیچ میں آگئی میں ابھی زرہ ریکنسیلیشن بنا رہا تھا آپ کے سامنے بیٹھ کی انٹری تو اسی بیچ میں آگئی آپ نے بھی نہیں لکھی چلیں ڈسپوزل 200 ہوگی بھائی جن یہ 72 کو الگ لگ شو کرنے یار ہی کنسیلیشن میں ایک اٹھا شو کرنے کل الگ لگ شو کیا تھا پرائیس چینج کتنی ہے اور فیزیکل چینج کتنی ہے سوال سے دیکھ کے بتا دیں پرائیس چینج 45 اور فیزیکل چینج 27 روزانہ کلاس نے لے رہے ہیں اچھا جی پرائیس چینج کی وجہ سے کتنا آیا اور فیزیکل 27 27 10 62 یہ سوال کیے لیے ریکوارمنٹ تھی دانش 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 کو یاد کروا دیں کہ ایک ایسی یہاں پہ لگوا دیں انہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دو دن میں لگ جائے گا آج کل میں انہیں کو لگ جائے اوکی پاس پیپر کا question 1 نکالیں ہاتھ ڈالیں سوال پہ پاس پیپر کا question 1 پیج نمبر 507 تسلی سے دیکھئے گا یہ جو میں نے ڈبے میں ڈال ہے اس کو آپ نے نہیں solve کرنا کیونکہ یہ ڈال ہے چارہ ہم نے باہر کے ملک سے خریدا تھا تو فورن کرنسی میں چارہ خریدا تھا لیول چیک کریں چارے کا ہماری بہنس نے کہا چارہ کھاؤں گے تو imported چارہ تو اس لیے چارہ imported ہے imported ابھی تھوڑے دن میں final کریں گے بعد میں جب اگلا standard پڑھ لیں گے ڈال ہے باقی انشاءاللہ آسان سا ہے آپ مجھے پہلے ذرا سوال پر نظر مار کے بتا دیں جنرل انٹریز کتنی کرنی ہے راکی روڈ لیمیٹیٹ ہیڈا سٹاک آف دو ہزار ہر وقت کاؤں کاؤں کی بات آتی رہتی ہے دو ہزار کاؤز ایک چپ کرتی ہے دوسری بول پڑتی ہے دوسری کو چپ کرتی ہے سو اور بول پڑتی ہے اس کو چپ کرتی ہے پانچ سو گسے میں آ جاتی ہیں دو ہزار گائیں ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ لیول ہے آپ کے ساتھ فلے کا یکم جنرلی انیس کی صبح آن یکم میں دو ہزار انیس یکم میں دو ہزار انیس کو راکی کی بیوی راکی سٹار نے کہا کہ شوہر کچھ اور گائے ہونی چاہیے گائے گائے ہی ہوں بس آن یکم میں دو ہزار انیس آر ایل پرچیز سڑھے ست سو بیگم کی فرمائش پر اس نے کتنی گائیں اور خریدنی سڑھے ست سو یہاں تک پڑھ کے بتائیں کتنی انٹریز ہوں گی ایک ایک خریدنے کی یہ فارم تک لانے کی یہ آؤٹ فلو ہے یہ پاسٹو سیل نہیں ہے یہ تو ٹو فارم کا لفظ لکھا ہے وہ لفظ ہوتا فرام فارم فارم سے بیچنے یہ بیچنے کا خرچہ نہیں ہے یہ کسی ہے خرچہ ہے خریدنے کا اچھا ایک بات یاد رکھے گا خریدنے کے خرچے ہو چکے ہوتے ہیں اور بیچنے کے خرچے ہونے ہوتے ہیں اور جو فیر ویلیو میں سے مائنس کرنے ہیں وہ ہونے ہوتے والے خرچے مائنس کرنے ہیں اور جو آؤٹ فلو میں ڈالنے ہیں وہ جو ہو چکے ہیں خرچے وہ ڈالنے ہیں تو یہ جانوروں کو منڈی سے لانے کا منڈی کو کہہ کہتے ہیں انگریز مارکٹ کہتے ہیں مارکٹ سے اپنے فارم ہاؤس پہ لانے کا پاولئنگ آردہ ایوریج فیئر ویلیوز پر کاؤ آر اویلیبل یکم جنوری کو گائیں کتنے کی تھی پچاس ہزار کی یکم می کو وہی ریپیٹیشن ہو رہی ہے یکم می کو چھپن ہزار کی اکتے سمبر کو ساری گاؤں نے مشورہ کیا مہنگی ہو جائیں ہاں بڑی نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک کے رکھو تو مہنگی ہو گئی کتنے کی ہو گئی سکسی ون تھاؤزن کی ایوریج فور دا ہیئر اس یہ آپ کو پتہ ہے آئی کے پر کوئی چیز ڈالتا ہوتا ہے جو بچے سوچتے ہیں کیا کرنے ہوتا یہ وہ چیز ہے اب آئی کے پر کوئی ایسے چیزوں ڈالنی ہوتی ہے جو گلاس میں نہ کرائی ہو تو یہ وہ والی تھی ایوریج فور دا ہیئر یہ اگلی دفعہ والوں کو پتا دی تھی کہ ایسی آئے تک نور کرنا یہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے آپ کی دفعہ جو آئے گی بگلیوں کو پتا دی جائے گی تو یہ یہ ہی چلتا ہے ادھر اچھا جی تو ہم نے اسی ڈیٹ کی فیر ویلیو لینی ہوتی ہے کوئی ایوریج ابھی تک آج تک ہم نے لی ہے اسی ڈیٹ کی فیر ویلیو لینی اچھا آج سا آج سا آج سا آج سا آج سا سینڈرڈز کریں گے تو آپ کو سمجھ آجے گی بہت سے سینڈرڈز میں آنے والے دنوں میں چیزیں آئیں گے جن کو اگنور کرنا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھا کریں گے کہ کس طرح کلاس میں کرتے تھے اگر آپ سیل کرنے جائیں تو کمیشن دینا پڑتا ہے دو پرسنٹ اس کا مطلب ہے خریدتے ہوئے کمیشن نہیں دینا پڑتا ہے اگر آپ سیل کرنے جائیں تو کتنا کمیشن دینا پڑتا ہے دو پرسنٹ بیچنے والے سے جو بندہ بیچتا ہے وہ کمیشن دیتا ہے جو خریدتا ہے وہ دیتا ہے مجھے بتائیں ساڑھے ساستو جو کاؤز ہم نے خریدی ہے اس پر ہم نے کمیشن دیا ہوگا نہیں دیا ہوگا کیونکہ یہ کس سے لیا جاتے ہیں کمیشن سیلر سے further there is a government levy of 3% at the time of purchase ماشاءاللہ عمران خان slash شباز شریف خریدنے کے دو تیسرا بھی ہے وہ کون ہے جگر ہے اس کا شاہ محمود قصوری قریشی further there is a government levy حکومت نے ٹیکس بھی لگایا ہوا ہے بلاول نے a levy of 3% at the time of purchase خریدنے والا بھی ٹیکس دیتا ہے اور بیچنے والا بھی ٹیکس دیتا ہے clear آپ بتا دیں سوال کے اندر ایک تو ہمیں کیا given ہے government levy جس کو government ٹیکس بھی کہتے ہیں لیکن یہ income ٹیکس نہیں ہوتا یہ کوئی transfer ٹیکس ہوتا ہے جانور ٹیکس ہوتا ہے جانورانہ ٹیکس ہوتا ہے جو بھی سمجھ لیں government levy اور کیا سوال میں given ہے commission اور کیا given ہے transportation اچھا ویسے آپ سے ایک جنرل بات کروں یہ سارے خرچے possible ہے کہ purchase اور sale دونوں ٹائم پہ ہوں میں اس سوال کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے ایک جنرل بات پوچھ رہا ہوں کیا یہ possible ہے کہ purchase اور sale کے خرچے دونوں ٹائم ہوں جب میں جانور خریدنے جاؤں تو خریدار بن کے میں بازار میں پھر رہا ہوں ذرا ذہن میں لائے نا ایک منڈی منڈی آئے منڈی بکرا کر دیتے ہیں یا recording روک ذرا بکرا منڈی اچھا یہ تو ویسے سیلر ہی لگ رہے ہیں کتنا پیار سیلر کوئی ہوگا کوئی ایسی نی ڈائیگرام جس میں سیلر بائر دونوں یہ بھی سیلر ہی لگ رہے ہیں دوتی پہن کے بابا جی بیٹے میں یہ کون لگ رہے ہیں سیلر آپ نے دیکھے میں نے نہیں دیکھا یہ جی سیلر ہے یہ سیلر ہے اور یہ بائر ہے یہ موٹ سائیکل پہ کھڑے ہیں یہ بائر ہے اور یہ کون ہے سیلر آپ مجھے بتا دیں گورنمنٹ جو ٹیکس ہے اس پہ بھی لگا سکتی ہے سیلر پہ بھی اور بائر پہ بھی ٹیکس لگا سکتی ہے اسی طرح ہو سکتے کمیشن ایجنٹ یہ لے کے آئے پھر اسے کمیشن پہ کرنا پڑے یعنی جیسے ہی مارکٹ کے اندر یہ انٹر رہنے لگے بندہ گئے سرچی دراجیں جانور چاہیے آپ کہیں ہاں آجیں آپ کو اچھا دلوا دیتا ہوں تو کمیشن ایجنٹ ہو سکتا ہے اس کو مل جائے سیلر کے پاس بھی ایجنٹ ہو سکتے ہیں سیلر اپنے بندے بائر چھوڑے ہو کوئی بھی بجا ہو سکتی ہے تو سیلر بھی کمیشن کئی دفعہ پہ کرتے ہیں اور کئی دفعہ بائر بھی کمیشن پہ کرتے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں تو ٹرانسپورٹیشن دونوں طرح ہو سکتی ہے یہ جو بندہ ہے جو موٹسیکل پہ بیٹھا ہوئے یہ جب بائے کرے گا تو گھر تک لے کے جائے گا فرس کریں آپ کے ذہن میں اید ہے اید تو ویسے ہی ہم نے بائر نکال دی اس پوٹی بان سے وہ تو لگ سے آئے گی انشاءاللہ تو یہ جو بندہ ہے جانور گھر لے کے جا رہا ہے فرس کریں اس کا مقصد ہے دو فرس کریں اس کا مقصد ہے اس کو بڑا کر کے بیچنا جانور کو بڑا کر کے بیچنا تو یہ تو فور سیل جو گدہ تھا اس کی طرح کا بنے گا تو دس is بائیولوجیکل ایسٹ چپ کر دو دس is بائیولوجیکل ایسٹ فور در پرپرس آف سیل ٹھیک ہے آپ تھوڑ مسکرات دیا دان بھی دکھاؤ تو یہ بندہ جو ہے یہ بندہ اس پر فوکس کریں سارے یہ جو بندہ ہے یہ بندہ جس رکھ جانور خریدے گا تب بھی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہوگا یا بائیک پر بٹھا کے لے جائے گا بائیک پر بٹھا کے لے جائے گا تب بھی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہوگا اور کل کل آنکو یہ بندہ جب جانور بیچنے آئے گا تب بھی کوئی نہ کوئی خرچہ ہوگا تو بتا دیں آج اگر یہ بائیر ہے تو کل کو یہ تو سیلر بھی تو بن سکتا ہے تو یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ خرچے جو ہے وہ مجھے بتا دیں کتنے قسم کے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں محبت جانور سے یہ گورنمنٹ لیوی کمیشن ٹرانسپورٹیشن اچھا ان سب کو اب آپ نے کیا کرنا ہے پرچیز کے ٹائم پہ جتنے بھی خرچے ہیں پرچیز والے پتہ نہیں کیا بننے لگا ہے ڈائیگرام کی دی بننے لگی ہے پرچیز کے ٹائم کے جتنے خرچے ہیں ان کو آپ نے ڈالا کرنا ہے اوٹ فلو والی انٹری میں اس کا تعلق سوال میں فیر ویلیو مائنس کاؤس ٹو سیل نکالنے سے نہیں ہے پرچیز کے سارا خرچے کو کہاں ڈالیں گے اور اس سیل کو کہاں ڈالنا ہے اس سیل کو ڈالنا ہے فیر ویلیو مائنس کاؤس ٹو سیل نکالتے ہوئے کاؤس ٹو سیل میں اس سیل کو کہاں ڈالنا ہے کاؤس ٹو سیل میں اس سیل کے بارے میں آئی کے اپ سے ایک ڈسکشن چل رہی ہے آئی کے اپ نے کتاب میں ایک غلطی کر دی تھی آئی کے اپ نے ایک نالج کی ہے لیکن آئی کے اپ کہتا ہے اس غلطی کو میں تھوڑے دنوں میں صحیح کر کے آپ کو ایک فائنل ورجن بتاؤں گا اس سیل کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے اس لئے اس سیل کے بارے میں ابھی میں آپ کو کچھ بتانے رہا اللہ کا شکر ہے ہمارے سوال میں یہ والی سیل ہے بھی نہیں یہ والی ترانسپورٹیشن ہے بھی نہیں تو بتا دیں پرچیز والی پرچیز والا خرچہ ہمیشہ آؤٹ فلو والی انٹری میں جائے گا پہلے دن یاد ہے کیش کریڈٹ آؤٹ فلو والی انٹری سے اور سیل کے وقت اگر میں نے گورنمنٹ ٹیکس پے کرنا ہوا تو یہ کہاں جائے گا کاؤسٹو سیل میں اور سیل کے وقت اگر کمیشن پے کرنا ہوا کاؤسٹو سیل اس کا انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا ٹرانسپورٹیشن کا سیل کا خرچہ کہاں جائے گا اچھا اب آپ ذرا سوال پڑھتے ہیں ہمیں سوال کھولنے رہا سوال کے اندر یہ فیگرز لکھتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آتی رہے سوال شروع کرنے جی سوال میں کہاں کہاں کیا کیا خرچہ ریا ہوئے بسم اللہ الرحمن 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 ٹو ملین ور انکرٹ ٹو ٹرانسپورٹ دا کاؤس ٹو فارم یہ ٹو ملین کہاں لکھوں جلدی سے بتا دیں یہاں لکھ دوں ٹو ملین یہاں لکھ دوں ٹو ملین ہے یہ والی پچیز کا خرچہ ہے ٹو ملین ہے تو یہ والا ٹو ملین اترہ لکھ دوں اور اس کو کہاں ڈالنے ہیں آؤٹ فلو میں آگے چلیں اوکشنیر چارجز ٹو پرسنٹ کمیشن آن فیر ویلیو فرم سیلر جس دنیا کے اندر یہ جانور ہے وہاں صرف سیلر سے کمیشن لیا جاتے ہیں تو اگر میں پرچیز کرنے جاؤں تو مجھے کمیشن دینا پڑے گا پرچیز کرنے جاؤں بائر بن کے جاؤں آؤٹ فلو آؤٹ فلو چارجز کمیشن فرم سیلر اگر میں پرچیز کرنے جاؤں جانور تو مجھے کمیشن پے کرنا پڑے گا اس کا مطلب ہے پرچیز والا کمیشن پے سوال میں گیون نہیں ہے کتنا لکھ رہا ہوں ٹو ملین یا زیرو لیکن جب میں فیر ویلیو تو میں سوچوں گا جب میں سیلر بنوں گا بڑا ہو کے تو مجھے یہ کمیشن پے کرنا پڑے گا یہ کتنے پرسنٹ ہے ٹو پرسنٹ اور گورنمنٹ لیوی میرے خیال سے سوال میں گیون ہے وہ دونوں کے لئے ہے اگر جانور کوئی بندہ خریدنے جاتا ہے اس کے لئے کتنی ہے اگر میں پرچیز کرنے جاؤں تو 3% گورنمنٹ لیوی دوں گا اور اگر میں سیل کرنے جاؤں تو یار یہ میں سیل کرنے چلا گیا ہوں یا سوچا کروں گا اگر سیل کرنے جاؤں سوچا کریں گے اگر سیل کرنے چلا گیا ہوں اور بھائی جن یہ پیسے میری جیب سے جا چکے ہیں انگلی درمیں لگا ہوں یہ پیسے یہ پیسے یہ پیسے میری جیب سے جا چکے ہیں اگر میں جانور بیچتا ہوں تو یہ پیسے یہ پیسے اور یہ پیسے میری جیب سے جا سکتے ہیں میری جیب سے جا سکتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کی بیس کے پر اب ہم پورا سوال سول کرنے لگے ہیں اچھا جی سال کے شروع میں دو ہزار کاؤز پڑی ہوئی ہیں ایک ڈائیگرام یاد ہے کل صبح آتی دکھائی تھی لاز کلاس میں دو کاؤز اور ایک کاؤز ایسے نئی خریدی تھی تو سال کے شروع میں دو ہزار پڑی ہوئی ہیں سال کے شروع میں دو ہزار پڑی ہوئی ہیں کوئی انٹری کریں گے کوئی بھی انٹری نہیں کریں گے سال کے ساتھ سو خریدی چلیں انٹری کنا شروع کریں یا کم ایک ہی انٹری کردیں ہمت کریں کسی نے بھی غلط انٹری نہیں کرنی وانا یہی سے جوتے واپس آ جائیں گے آج چلیں جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں کہ ہمیٹی کرید بلکل نہیں نوڑڈال نوڑڈسیپٹیبل اٹھ ار نہیں یہ بیلوجیکل ایسے ڈیویٹ کیسے کریڈ بھی بلکل اسیپٹیبل نہیں ہے لگتا ہے پہلی والی کلاس بھولی بھی ہے جی بھائی جن جلدی جلدی یار فارق کریں یکم میں دو ہزار بیولوجیکل ایسٹ ڈیبیٹ کیش کریڈٹ کیش میں کیا آئے گا آؤٹ فلو اور بیولوجیکل ایسٹ کس پہ رکھیں گے کیمرا سر ادھر لیا آؤ پہلی انٹری کر دیں سارے بیولوجیکل ایسٹ کس پہ رکھیں گے اچھا جی جو ساڑے سات سو کاؤز ہیں پہلے آپ اس کے لیے مجھے باہر بنا کے روانہ کریں میں خریدنے جاؤں گا جب میں خریدنے جاؤں گا تو سب سے پہلے گائے کی پرائس پہ کروں گا سب سے پہلے گائے کی پرائس پہ کروں گا کتنی گائے خریدی ہیں سیون ففٹی تو کتنے کی ایک ففٹی سکس ساؤزن کی کیا آگیا فور ٹو ڈبل ڈیرو ٹریپل ڈیرو ایک اور ڈیرو فورٹی تو ملین یہ میرا آؤٹ فلو ہوگا جو میں منڈی میں پیسے پہ کروں گا اوہ بھائی جن بیالیس ملین چار کروڑ دے کے ساڑے سات سو کاؤز لاؤں گا لیول بھی تو دیکھیں میں ساڑے سات سو کٹھی لاؤں گا تو چار کروڑ بیس لاک روپیہ دوں گا اور چار کروڑ بیس لاک دے کے میں کتنی کاؤز کو لے آنگا کیا جب میں کاؤز کو لارا ہوں گا تو ساڑے سات سو کاؤز کے لیے مجھے بیس لاک رایا دینا پڑا آپ پرچیز والے صرف دیکھیں کمیشن دینا پڑا نہیں دینا پڑا سوال میں given نہیں ہے کیا مجھے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑا ان پرچیز والے تینوں کو ٹھا کے میں کہاں ڈال دوں آؤٹ فلو میں جی پلاس یہاں سے شروع کر لیں تھری پرسنٹ کیا پے کرنا پڑا تھری پرسنٹ آف ٹھوٹی ٹو ملین پلاس زیرو روپیز کمیشن پہ کرنا پڑا پلاس ٹو ملین ڈن اب بتا دیں کیش کتنا میں جیب سے گیا 4-5 جی کتنے لوگوں کی یہ فگر صحیح تھی ایکسلنٹ کیا آپ نے کہا کر کی تھی کر لیا تھا اچھا اب ورکنگ کی ضرورت نہیں ہے ورکنگ کرنی ہے ورکنگ کر لیں جو مرضی کر لیں آپ کو شارٹ کٹ بھی ویسے میں نے بتایا ہوئے پتہ نہیں بھولا نا وہ شارٹ کٹ مجھے نہیں بتا سولوشن کے اندر جو ہے وہ کس طرح ہوئے پرچیز کو میں نے کس پر میجر کرنے ہیں خلق یہاں مجھے خلقش dia چاہیے کیتنے آپ کربنی dong کیا جواب آگیا ہوئی لیکن بھائی جن اب میں ان خرچوں کی طرف نہیں دیکھوں گا جو میرے ہو گئے ہیں وہ تو میں نے کیش کریڈٹ کرنے میں ڈالنے تھے اب میں ان خرچوں کی طرف نظر ماروں گا جو میرے ہو عجیب میتھلالوجی نے سینڈر کی کیش کتنا جا رہا ہے جو گیا بس اور ڈیبٹ کیا کرنے آج کی فیر ویلیو مائنس وہ خرچیں جو ہو سکتے ہیں ہمارے سوال میں چار پرشنٹ یہ گیون ہے دو پرشنٹ یہ گیون ہے یہ شکر ہے گیون ہی نہیں ہے سیدھا سیدھا چار جمعہ دو پرشنٹ کتنا چھ پرشنٹ چھ پرشنٹ اس کو بھی نائنٹی فور سے ملٹی پلائے کرتے تو کام چال جانا تھا بلکہ پر میں ادھر ہی فورٹی ٹو ملین انٹو نائنٹی فور پرشنٹ کرتے تھے تو بھی پورے نمبر آجانے تھے لیکن اگر آپ نے ٹائمز آیا کرنے تو فور پرشنٹ گورنمنٹ لیوی ٹو پرشنٹ کمیشن ایٹ کے بعد فور بھی ہے نہیں یہ اتنا کم نہیں ہوگا ایٹ فورٹی تھے ٹھیک ہے فور ایٹ 39480000 جو پہلا سوال ہم نے کلاس میں کیا تھا شیپ پلا اس کی بھی پہلی جنرل انٹری ٹیلی نہیں کی تھی ریزن کیا ہوتی ہے کہ فیر ویلیو مائنس کسٹ سل پر رکھ رہے ہوتے ہیں نیچے کیش اور ہوتے ہیں دونوں میں ڈیفرنس آ جاتا ہے 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 اچھا یہ جو ہمارا بگلا ٹاپک ہوگا نا لیز کل سے یا پرشن سے شروع ہوگا اس کا IS38 اور IS41 سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جن کا کوئی رہ گیا ہے ابھی تک وہ یوٹیو پہ تا IS38 کے لیکچر بھی ڈے والے والے یس41 کے کسی ایسے دوس سے تن کرلیں جو آن لائن کلاسیں لے رہا ہو تو کر کے اس کو ساتھ ساتھ اس کو ختم کریں تاکہ یہ لوڈ آپ کے اوپر نہ آ رہے لیکن اگر تھوڑی سی بھی سستی ہوگیا تو اس سستی کو اگلے مہینے میں یعنی ایف تاک کورنے کی کوشش کریں کیونکہ اب جو کل جا پرسوں سے ٹاپک شروع ہونے اس کے پیچھے ٹاپک سے تعلق نہیں ہوگا اس لئے وہ فریش مائن کے ساتھ پر ساتھ کرنے ہیں جگی کو دیکشن سی ابھی تک اچھا جی 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 کمی 2019 کو گیا اب بتا دیں اگلی انٹی کس دن ہوگی اکتے سمبر انٹس کو ہمارے پاس دو ہزار کاؤ سال کے شروع والی پڑھی ہوں گی اور ساڑھے ساتھ سو نئی والی ہوں گی تو ان سب کو اکٹھا کر کے ہم نے کس پہ لے کے جانا ہے فیر ویل پہ اب میں ورکنگ تو لکھنے لگا لیکن اس کی ہیڈنگ بتائیں کیا دوں گا زیر اینڈ